جس بندے نو کلو واللہ نہیں آئی یار اس ملک دا صدر دا امیدوار اعتزاز آسن بنیا اس تو بندہ کوئی دین نہ اور مزاق ہو سکتا جس بندے نو کلو واللہ نے پڑھنی ہی نہیں آئی وہ صدر پاکستان بن کے کیڑا کم کرے گا اے حضرت سیدنا فاروق عاظم جتوں خلیفہ بنائے نا حضرت صدیق اکبر تے صحابہ کرنے لگے کہ جناب اللہ نو جا کے کی جواب دے ہوگے تُسری ایڈا ڈاڈا بندہ تُسری خلیفہ بنا چھڑیا ایڈے چھے لکھیا امام نے انہوں نے کہا جاتوں ڈاڈا صدیق اکبر سنے آنا تے آپ نے فرمایا اے تُسری اتو خب فوننی اور تُسری میں نو رب کو ڈران دے ہو کہ میں بندہ ڈاڈا بنا دیتا تے آپ نے فرمایا تُسری میں نو رب کو نہ ڈراؤ میں جتے جا رہے آنا وہ جا بڑی اوکھی ہے تے میں موت دے درمیان میں عمر نو خلیفہ بنا رہا تے موت ایسی چیزیں کہ اس ویڑے کافر بھی کلمہ پڑن وستے تیار ہو جاندہ تے بدکار بھی اس ویڑے نیکی ہیں دی تمنا کرنا تے کافر بھی اس ویڑے من جاندہ فرمایا تُسری صدیق نو اس عالتیں ڈراؤ رہے ہو اتو خب فوننی کیوں جی اتو خب فوننی نہیں تُسری میں نو رب کو ڈران دے ہو فرمایا میں جو رب میرے کو پوچھے آنا سارے لوگاں میں جو جڑا سب تو آلہ بندہ زی میں انہوں خلیفہ بڑھا گا کیوں جی فرمایا عمر کے بارے میں میرا یہی گمان ہے ہاں عمر کے بارے میں مجھے یہی گمان ہے پھر حضرت عمر نو بلا کے تے حضرت صدیق اکبر فرمایا عمر کچھ رب دے کم ایسن جڑے اور دن دے ہیں نو رات قبول نہیں کر دا کچھ رات دے ہیں نو دل نو قبول نہیں کر دا تے اللہ کو اللہ ڈر ہی میں دنیا تو جا رہا ہوں کیوں جی اہتِ صدر پاکستان کس کو بنایا جاتا ہے جس کو کلولہ بھی نہیں آتا اور وہاں امیر المومنین کس کو بنایا جاتا ہے ترجمانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الحدا تیغِ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام یہاں تو لوگ اسلام کا نام نہیں لیتے